جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھوکیشن ہیرپی چینل کی جانے سے ہم اپنے تمام سننے والے سوڈنٹس کو اسلام ہوں کہتا ہوں تو سوڈنٹس سمیت کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضر و امار میں ہوں گے تو سوڈنٹس آج کی سوڈے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ لارڈ مشن ٹیس کے حوالے سے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی رول نمبر سلپ جو ہے وہ آپ کے پورٹل پر اپلوڈ کر دی گئی ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں جو ان سے ہیں رول نمبر سلپ کا نیچے کچھ انسٹریکشن لکھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے آپ کو ڈوکمنٹ چاہیے اپنے ازیم حال میں بیٹھنے کے لیے ٹھیک ہے کن کن ڈوکمنٹس کو آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے اس کے ساتھ کچھ ٹیپس ہی بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ کا سین ایسی یعنی کشناختی کارڈ نہیں بنا ہوا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں سب سے پہلے جو ان سے ہے آپ اپنی ویڈیو سکرین پر دیکھیں کہ کچھ ٹیسٹ بیئی کی انسٹریکشن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو جو ان سے ہے آپ نے لازمی فولو کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہلے ایک چیز ہے کہ کوئی بھی پیپر ہو ٹھیک ہے آپ نے ٹائم پر پہنچنا ہوتا ہے کیونکہ راستے میں جاتے ہوئے سو ہاتھ ساتھ اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے یا پھر کسی وجہ سے آپ لیٹ ہو جائیں تو آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بیچ میں رہ جاتا ہے اور اس صورت میں اکثر آپ کو جنسا ہے وہ پیپر میں بیٹھنے بھی نہیں جی جاتا تو اگر آپ کی جو رول نمبر سلیپ ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی رول نمبر سلیپ پر ٹائمنگ کیا مینشن ہے اور کون سا سینٹر جنسا ہے مینشن ہے جو سینٹر بنا ہوئے ٹھیک ہے اس کو ایک دن دو دن پہلے کنفرم کر لیں کہ وہ ہی سینٹر ہے دوسرے نمبر پر جنسا ہے آپ نے ٹائم پر جنسا ہے نا ٹیسٹ سینٹر پر پہنچنا ہے ٹھیک ہے اگر ریپورٹن ٹائم جو ہے وہ آٹھ بجے کے تو تقریباً آپ جو ہے وہ سات بجے وہاں ہونے چاہیئے ٹھیک ہے کیونکہ اس سے پہلے جنسے ہیں تمام سلیپنٹ کی چیکنگ کی جاتی ہے ڈوکومنٹس کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر آپ کا ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ نے جنسا ہے سات بجے وہاں پر پہنچ جانا ہے تاکہ آپ کے بعد جو گھنٹہ ہوگا آپ وہاں پر ریلیکس ہو جائیں ٹھیک ہے اپنے سٹیٹ آف مینڈ آپ کا نوربل ہو جائے ٹھیک ہے اس وجہ سے آپ نے جنسا ہے ٹائم پر وہاں پر پہنچنا ہے اس کے بعد جنسا ہے دیکھیں آپ نے کون کون سے چیزیں ساتھ لے کر جانے ہیں اب یہ چیز دھیان سے سنی گیا ٹھیک ہے بہت سے انپورڈر ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے یہ نہ ہو آپ کچھ چیزیں گھر چھوڑ جائیں وہاں پر جا کے آپ کا مسئلہ بن جائے اور پھر آپ کا ٹیکس جو ان سے ہے نہ وہ ٹھیک ہے جہاں پر دیکھیں آپ نے کون کون سے چیزیں ساتھ لے کر جانے ہیں سب سے پہلے تو آپ کی جو رول نمبر سلیپ آئی ہے اس کا پرنٹ آؤٹ لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کا پرنٹ آؤٹ بیشاہ آپ بلیک وائل لے لیں بیشاہ آپ جو ان سے ہے وہ کلر لے لیں ٹھیک ہے تو اس کا پرنٹ آؤٹ لینا ہے ایک رول نمبر سلیپ ہوگی دوسرا ہے پیڈ پی رسیپ ٹھو ون لیں ٹھیک ہے جو آپ نے جو ایسی نیو ٹھیک پیرمنٹ کا جو میٹھڈ ہے نیو ٹارک کروایا ہے ون لنک کے ٹھو پیرمنٹ دینے کا وہ آپ نے اس کی ایک رسیپ ٹھیک ملتی ہے جب آپ پیرمنٹ کرتی ہیں کون سے ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دہاتا ہوں لیکن پہلے سن لیں کہ دیکھیں وہ رسیپ ٹھیک آپ کو جس ایپ سے یا ایسی پیسہ سے کی ہے جیسی بینک کے اپ سے اپ سے کی ہے اس کی آپ کو ٹھیک پیرمنٹ ٹرانسور سساسپول کی رسیپ ٹھیک مل دی ہے جس کے اوپر آپ کا جو ان سے ہے ٹرانزیشن آئی دی لکھی ہوتی ہے ٹرانزیشن ڈیڈ لکھی ہوتا ہے پقائدہ انوائز کا آپ کا جو ان سے ہے نام مینشنڈ ہوتا ہے اوپر آپ کا سکرینے سے بعض اوقات مینشنڈ ہوتا ہے اوپر آج جس نے پیر کیا آپ کی اس کی بھی انفرمیشن مینشنڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک پروف ہوتا ہے پیڈ رسیپٹ کا ٹھیک ہے کون سی ہے جی آپ اپنے ویڈیو سکرین پر دے سکتی ہیں یہ ایزی پیسہ کی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر دیکھیں تو وہ یہ ہے جس میں آپ کا نام لکھا ہوگا جو کا آپ مطعم کے لکھا ہو رہا ہے آپ کا نام ٹھیک ہے سیکھنے بالکرینیٹ ایک ہوتا ہے جس سے بھی آپ نے پیمنٹ کی ہے یار رہے اس کا پیمنٹ سیسفل جب آتا ہے تو ریسپٹ آتی ہے اس کا آپ نے کرنا ہے میسیج کا نہیں کیونکہ میسیج کو اوپر اگر ڈیٹیل پوری لکھی ہوئی ہے جس میں آپ کی ٹرازیشن آئی ڈی کب ٹرانسور کی کب اور کنزیومر ڈیٹیل لکھی ہو پھر تو ٹھیک ہے میسیج ادھروائیز ان سے آنا آپ نے یہ ریسپٹ پرینٹ آوٹ کر کے لے کے جانی ہیں اوکے دو چیزوں کی تیسری چیز بہت ضروری ہے سنیے گا دھیان سے اوریجنل سین آئی سی یعنی کہ اوریجنل شنافتی کار ٹھیک ہے کوئی کپی نہیں اس کی چلے گی وہاں پہ صرف اوریجنل آئی ڈی کارڈ چلے گا سمارٹ کارڈ چلے گا اوریجنل پاسکورڈ آپ کا چلے گا دوسرے صورت میں اگر آپ کے پاس جنس ہے وہ سین آئی سی نہیں ہے آپ اٹھارہ سال سے کم ہے آپ کا سین آئی سی نہیں بنا ہوا ٹھیک ہے تو پھر آپ کیا کریں گے تو یہاں پر ایس ایس ای کا انرولمنٹ کارڈ لے کے جائیں گے یعنی کہ انٹرمیڈیئٹ کا اب انرولمنٹ کارڈ کیا ہے ذرا دھیان سے سنی گا جب آپ کا پرس ٹیر میں اڈمیشن جاتا ہے انٹرمیڈیئٹ میں تو آپ کے جنس ہے آپ کا انرولمنٹ کارڈ دیا جاتا ہے بورڈ کی طرف سے خالی کی طرف سے کہ یہ سبجیٹس اس کے اوپر منشنڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹیل ہوتی ہے آپ کی تو اس کو ایس ایس ای کا انرولمنٹ کارڈ جا رکھیں انٹرمیڈیئٹ کی یہاں پر بات ہو رہی ہے اچھا یہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو دوسرا حل کیا ہے دوسرا کیونکہ یہ جو ایس ایس ای کہنا کیونکہ زیادہ تر جنس اینا بورڈ نہیں بھی دیتے ٹھیک ہے آپ پہلے اس کو کنفرم کریں آپ کی بورڈ کی طرف سے مل جائے یا خالی کی طرف سے مل جائے گا اگر نہیں ملتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے جنس ہے آپ کا اگر اپنے انٹرمیڈیئٹ کا لیا ہے تو آپ کی ریجنل ڈگری وہاں پر لے گی جانی ہے آپ نے جس کے اوپر آپ کی پروٹا ہوئی ہوگی ریجنل سیکنڈیئر کی ڈگری اگر نہیں آئی ہے تو پھر کیا کرنا ہے پھر آپ نے فارزمپل اپس سوڈنٹ نے جنس ہے وہ ٹیسٹ اس لیے اپلائی کیا ہوتا ہے ابھی ان کا جنس ہے وہ سیکنڈیئر کا ریزلٹ ہی آیا ہوتا ٹھیک ہے تو ایسے صورت میں وہ سوڈنٹ کیا کریں گے تو ایسے صورت میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے فرس ٹیئر کا جنسہ مارک شیلٹ ہے نا ریزلٹ کارڈ جسے آپ کہتے ہیں اس کے اوپر پیچر لگی ہوتی ہے وہ والا آپ نے جنس ہے نا وہ ساتھ میں لے کر جانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو اپنے کالیج سے مل جائے گا اس کے علاوہ آپ اپنے ریلیونٹ بورڈ سے بھی نکلوا سکتے ہیں اوریجنل ٹھیک ہے فرس ٹیئر کا جیاد رہے ہیں اگر آپ نے پیپر دیئے تو آپ کا فرس ٹیئر کا جنسہ ہے وہ لے کر جانا ہے آپ نے کیا چیز ریزلٹ کارڈ جس کے اوپر آپ کی فوٹر لگی ہوگی اور اس کے ساتھ آپ نے ایک اور چیز لے کر جانا ہے اگر آپ کے پاس اسے کا نہیں ہے تو پھر آپ نے جنسہ ہے ٹینتھ خلاص کی وہ بھی لے کر جانا ہے ساتھ میں ٹھیک ہے جس کے اوپر آپ کی پچھل لگی ہوگی اوریجنل ٹھیک ہے دوبارہ سن لیں اگر آپ کے پاس جنسہ ہے ایچ ایسی کا نہیں ہے انرولمنٹ کارڈ ہے سین ایسی بھی نہیں ہے تو پھر آپ نے ایک ٹو ٹین کلاس کی ڈگری ٹھیک ہے اس سنب جیسے کہتے ہیں اور فرس ٹیئر کی یا اگر آپ نے جنسہ ہے صرف پیپر دیئے ہیں سیکنڈ ایر کے فرس ٹیئر کا ریزلٹ نہیں ہے تو فرس ٹیئر کا ریزلٹ کارڈ جس کے اوپر فوٹر لگی ہوتی ہے وہ آپ نے جنسہ ہے اپنے نہیں چلنے والا ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ کلپ بورڈ اینڈ والپینڈ بلیک اور بلو ٹو فیل او ایم آر اور بابل شیٹ ٹو آنسر ایم سی گئی دیکھیں آپ نے جنسہ ہے وہ کلپ بورڈ لے کے جانے ٹھیک ہے جہاں جس کے اوپر رکھ کر آپ پیپر کو سال کریں گے دوسرا بالپین لے کے جانے ٹھیک ہے یہاں پر مارکر اللہ نہیں ہے کس کے لیے بابل شیٹ کو فیل کرنے کے لیے ٹھیک ہے ویسے آپ مارکر یوز کر سکتے ہیں پیپر کو سال کرنے کے لیے جہاں پر آپ نے ایسے پرسن سٹیٹمنٹ لکھنے ہے ٹھیک ہے وہاں پر یوز کر سکتے ہیں لیکن جہاں پر صرف بالپینڈ کے ساتھ آپ نے بابل شیٹ فیل کرنی ہے وہ اس وجہ سے ٹھونکہ پیچھے جونسہ ہے نا آپ اس کے اوپر چھپائی ہو جائے آپ کے جو دو شیٹ ہوتی ہے ایک چھاپا پیچھے چھپ جائے اس وجہ سے ٹھیک ہے اس وجہ سے جونسہ آپ نے بالپینڈ لے کے جانا ہے دوسرے نمبر پر جونسہ یہ چیز جونسہ اپنے بالپینڈ لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کلیپ بورڈ اس کے بعد آپ نے لے کے جانا ہے جی اپنا اوریجنل جونسہ ہے اگر اسی نہیں تو ایچ ایسی کا انزولمنٹ کارڈ اگر یہ بھی نہیں ہے تو آپ ٹینھ کلاس کے ڈگری اوریجنل اور پسٹ ایئر کا ڈیزیلٹ کارڈ ٹھیک ہے خوٹو کے ساتھ جونسہ ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کا سیکنڈیئر کا ڈیزیلٹ آ چکا ہے تو آپ نے جونسہ سیکنڈیئر کا ڈیزیلٹ کارڈ لے کے جانا ہے وہ ڈیگری لے کے جانا ہے ٹھیک ہے تو امید تو یہ ہی ہے جن سٹوڈنٹس پر سیکنڈیئر کلیئر ہو جاتی ہیں ان کو شناختی کارڈ دوبائنے جاتا ہے لیکن جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ پھولا کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جونسی ہیں آپ نے اپنے سال لے کر جانا ہے اس کے علاوہ جونسہ یہ میں نے آپ کو سٹ بھی دکھا دی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں ٹیسٹ ڈے انسٹریکشنز بتائیں مزید دیکھ لیں آپ ٹھینس آر نوٹ لاؤڈ جونسی چیزیں نہیں آلاوڈ ہیں لیڈ میں سب سے پہلے لیڈ پینسل یہ کچھی پینسل جیسے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا جونسہ ہے وہ جیل پہن جونسہ آپ کہتے ہیں وہ بھی لاو نہیں ہے ٹھیک ہے مارکر شاہل نوٹ بھی یوز ٹو فیل اور میں نے آپ کو آریڈ بتایا مارکر کے ساتھ جونسی ہے نا جو ببل شیٹ ہے وہ فیل نہیں کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد اکثر سمارٹ واش یعنی کوئی بھی چیز جس سے آپ ٹیٹنگ ہو سکے وہ نہیں آلاوڈ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کلکولیٹر بھی نہیں آلاوڈ ہے سمارٹ واش بھی نہیں ہنی کوئی چیز لاوڈ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیز جونسی ہے نا اپنے ذہن میں رہنی ہے یہ چیز نہیں لے کے جانے ورنہ آپ کا جونسی ہے نا ٹیسٹ کینسل ٹھیک ہے دوسری چیز دیکھیں آپ آپ ٹیسٹ سینٹر پہنچ کے آپ بیٹھ کے وہاں پر سکون سے آپ نے جونسی ہے نا اپنے مائنڈ کو ریلیسٹ کرنا ہے جتنی دیر ٹیسٹ سٹارٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ ریلیسٹ کرنا ہے سٹیٹ و مائنڈ میں آنا ہے اپنی بلکل نورمل ہو جانا ہے اکثر سٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا کہ ادھر ادھر سوچتے رہتے ہیں یا پتہ نہیں کیسا ٹیسٹ ہوگا یا پھر رات اس سے بات ہوئی ہے نا اچھا کوئی مسئلہ ایشو ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے نہیں سوچنی بس ٹیسٹ کا بھی جونسی ہے نورمل سوچنے بار ریلیسٹ کرنا ہے اتنی دیر میں جتنی دیر میں آپ کو ٹائم ملے ٹیسٹ سینٹر بیٹنر ٹائم جب تر آپ کا سٹارٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جب تر ٹیسٹ سٹارٹ نہیں ہوتا اس کے بعد ٹیسٹ نہیں لینے ٹھیک ہے اوپر دروشی پڑھنا ہے سکون سے دروشی پڑھنے سے ویسے آپ کو سواہ ملے کا درجات آپ کے بلند ہوں گے ٹھیک ہے اور آپ کے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد فرمائیں گے ٹائم منیجمنٹ کا اپنے دھیار رکھنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں پچیس منٹ یا تیس منٹ آپ نے پرسنل سٹیٹمنٹ اور ایسے کو بھی دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے ایم سی کی سال سال کر کے او ایم آر شیلٹ جو انسی آپ کے ہوتی ہے ببل شیلٹ آپ نے اس پر فیل اپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹھوڑی سی میں نے انسٹریکشن دی ہے تو اگر آپ لارڈ میشن ٹیسٹری پرپریشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھ سے کونٹیٹ کر سکتے ہیں سکرین پر جو انسا ہے آپ کو نمبر شہ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ تمہارا پلیٹ فارم LMSLardMissionTestByEducationHelper lad.educationhelper.net کو جوائن کر سکتے ہیں لارڈ میشن ٹیسٹری پرپریشن کرنے کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھوڑی سی انسٹریکشن تھی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ